ایک سو نووے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب نے چیئرمن پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کو بطور ملزم نیب دفتر پیشی کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی کو القادر ٹرس سے متعلق دستا ویسات ہمراہ لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے نیب راولپنڈی نے چیئرمن پی ٹی آئی کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب نے چیرمن پی ٹی آئی کو آج طلب کر لیا ہے اسلام آباد پولس نے چیرمن پی ٹی آئی کو پانچ مقدمات میں طلب کر لیا ہے چیرمن تحریک انصاف کو تھانا ترنال میں درج دو مقدمات میں طلب کیا گیا ہے تھانا کراچی کمپنی میں دو اور تھانا کوہسار میں درج ایک مقدمے میں بھی طلبی چیرمن پی ٹی آئی کو آج تین بجے آئی سی ٹی کمپلیکس پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد پولس نے چیرمن پی ٹی آئی کو پانچ مقدمات میں طلب کر لیا چیرمن تحریک انصاف کو تھانا ترنال میں درج دو مقدمات میں طلب کیا گیا ہے اسلام آباد سے آدل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں آدل اپ ڈیٹ کیجئے ہاں دیکھیں اسلام آباد پولس کی جانت سے چیرمن تحریک انصاف کو پانچ مقدمات میں کل طلب کر لیا ہے اور بیان کلم بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو تھانا ترنال، تھانا کوسار اور تھانا کراچی کمپنی کے دو مقدمات میں پیش ہو کر شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے قبل بھی چیرمن پی ٹی آئی کو گلائے گیا تھا لیکن یہ بتایا گیا ہے نوٹس میں کہ وہ پیش نہیں ہوئے کل تین بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے پانچ مقدمات میں ڈی آئی جی آفیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی تلوی کے حوالے سے جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان پر یہ تحریر کیا گیا ہے جبکہ یہ بتایا گیا ہے اس کے پہلے چیرمن پی ٹی آئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے گلائے گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اگر اس بار بھی پیش نہیں ہوتے تو ان کے حلاف تانونی کا روائی جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گی مجموعی طور پر پانچ مقدمات میں چیرمن پی ٹی آئی کو تلوی کے نوٹسز جاری کی گئے ہیں تھانا کراچی کمپنی، تھانا کسار، تھانا ترنوڑ کے مقدمات ہیں چیرمن پی ٹی آئی کے حلاف جن کی تفتیش ٹی آئی جی ایس ایس پی نوٹسگیشن کی سربائی میں تفتیشی تیم کر رہی ہے ان کے لیے بقاعدہ طور پر نوٹسز جاری کی ہیں اور کل تین بجے کا وقت مقرر کیا ہے اور جس میں عدایت کی گئی ہے چیرمن پی ٹی آئی کو کہ وہ پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اگر پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف بقاعدہ طور پر قانونی کا روائی عمل میں لائے جائے گی جی ان کے خلاف بقاعدہ طور پر قانونی کا روائی عمل میں لائے جائے گی اسلامباد سے عادل تنولی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ دوسری جانب سپریم کورٹ کے جج جسٹس مزاہر علی نکوی نے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کو خط لکھ کر اپنے ساتھ نامناسب اور غیر منصفانہ سلوک کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے خط میں لکھا کہ اطلاعات کے مطابق میرے خلاف فضول اور غیر سنجیدہ شکایات درج کی گئی ہیں یہ شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک مہم کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ مجھ پر گوشواروں میں جائدات کی کام قیمت دکھانے کا الزام لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے معاملے میں 29 مئی کو جسٹس سردار تارک مسود کو رائے کے لیے شکایت بھیجی گئی مذکورہ جج کے کاؤنسل ممبران اور مجھے لکھے گئے دو خطوط ریکارڈ پر ہیں ان خطوط میں کارروائی شروع کرنے کے لیے بے سبری اور بے تابع کا مظاہرہ کیا گیا تھا ججوں کے خلاف متعدد شکایت ہیں لیکن صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا ہے فاظل جج نے کہا کہ کاؤنسل کارروائی کا فیصلہ کرے تو جج کو موقف دینے کے لیے انکوائری کے طریقہ کار کے مطابق 14 دن کا وقت دیا جائے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نیشنل انٹی مانی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فانانسنگ آف ٹیررزم آتھارٹی سمیت آٹھ بل منظور کر لیے گئے فیڈرل پروسیکشن سرویس بل دوہزار تئیس پر عبدال اکبر چطرالی کا احتجات جبکہ یونیورسٹیز کے قیام کے بلز پر کورم کی نشاندہ ہی کر دی گئی سپیکر نے مزید کارروائی جمعہ کے روز تک ملتوی کر دی یہ ریپورٹ دیکھئے سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زرستارت ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہینا ربانی کھر نے نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فانانسنگ آف ٹیررزم آتھارٹی کے قیام کا بل پیش کیا جس کی منظوری دے دی گئی ہینا ربانی کھر نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی فانانسنگ کی روک تھام کے لیے تمام امور ایک ہی آتھارٹی کے تحت لائے جائیں گے بل کے مطابق آتھارٹی اینٹی منی لانڈرنگ انصداد مالی معابنت برائے دہشتگردی اور ٹارگیڈڈ مالی پابنیوں کے قوانین کے تحت شکایات کے ازالے کی مجاز ہوگی آتھارٹی انصداد مالی معابنت برائے دہشتگردی منی لانڈرنگ کے خلاب بین الاقوامی اور قومی داروں کے ساتھ تاون کی مجاز ہوگی آتھارٹی دہشتگردی کی مالی معابنت منی لانڈرنگ روکنے کے لیے قومی سٹریٹیجی بنانے اور عمل درامت کی مجاز ہوگی قومی اسمبلی نے صحافی اور میڈیا ورکرز کا تحفظ ترمیمی بل دوہزار تئیس، فریس، اخبارات، نیوز ایجنسی اور کتب ریجسٹریشن ترمیمی بل دوہزار تئیس اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا پاکستان سیبل ایوییشن بل دوہزار تئیس، نیشنل لوجسٹک کورپریشن کے قیام کا بھی بل منظور گن اینڈ کنٹری کلب بل دوہزار تئیس اور ائر سیفٹی انویسٹیگیشن ترمیمی بل کی بھی منظوری دی جبکہ تجارتی تنازات کے حل کے لیے ادارہ کے قیام کا بل دوہزار تئیس مشتر کا اجلاس کو بھیجوا دیا گیا مرتضی جعبی دباسی نے فیڈرال پروسیکیوشن سرویس بل دوہزار تئیس قومی اسمبلی میں پیش کیا جس پر عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ ارکان کے اسلحہ لائسنس نہیں بن رہے اگر آپ نے بزارت داخلہ کی قانون سازی موقع نہ کی تو میں قورم کی نشاندہ ہی کروں گا قومی اسمبلی نے اسٹیٹیوٹ آف گجرات کے قیام کا بل منظور کر لیا بل کی منظوری کے خلاف عبدالاکبر چترالی نے احتجاجن قورم کی نشاندہ ہی کر دی جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے مزید کارروائی ملتوی کر دی وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے باعث بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا مشکل وقت میں دوست ممالک نے بہت ساتھ دیا مزید کہا کہ نقصانات سے نمٹنے کے لئے اہم فیصلے کرنا ہوں گے پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک ایسے نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ اس آمباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے سورج کے لئے اترے میں مجھے 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 دی گیا ڈای اترے میں مجھے دی جوہ دی جوہ دی پاکستان کی بارتانی دوستانی داریں چیزے اور چیزی بلد ہے ملیانوں سے پاکستان کی بارتی اپنی پاسکتی دورتان کیا اور جتا میں لابت ہوا ساتھ بھیلی ملکس طبا کاکستان اور معاقاری ضرертابی کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے و شرمدین ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے رجب ہم آسکارا امید انتیارا نکتا ہے ہمارے کے لئے لئے ہمارے حالے لئے ہمارے بلین اور بلین چاہاری پرہ کامی نہیں اور اور میں انہیوں کی زیادہ تک ہے کہ جب آپ کی نکاری گ بھی ایسی کی عملتا ہے اگر ایسی کی تک ہے جب آپ کی نکاری گروز اس میں دنیا نیوزت وірی ایسی کیا یہ بھی فائد ہے نیوز سیوڈیو سے باقت اتنا ہے دیکھتے رہیے دنیا نیوز ایس ڈی کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا